بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فیملی فیوئر آج آپ کے ساتھ میں چکن ملائی ہانڈی کی ریسپی لے کر حاضر ہوں جو بلکل ہم ریسٹورنٹ سٹائل میں اور بہت ہی لذیذ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ اور چکن ملائی ہانڈی کی ریسپی بنائیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ میری آپ طریقے سے بنائیں گے تو جو ریسٹورنٹ ہے اس کی ہم چھوٹی کرا دیں گے تو انشاءاللہ چلیں اپنی ریسپی کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ملائی ہانڈی بنانے کے لیے میں دو چمچ کے قریب میں اس میں ابھی آئیل ڈالوں گی اور میں سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں آپ چونسا چاہیں آئیل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں میں دو عدد درمیانے سائز کے پیاس ڈالوں گی اور دو عدد حریمیچیں سابت ہی ڈال دوں گی اور اس میں چھے سے دس سے بارہ آئیں یہ کاجی یہ ڈال دیں گے ان تینوں چیزوں کو ہم نے آئیل میں ان کا گولڈن کلر نہیں کرنا ہم نے صرف ان کو سوتے کرنا اور بس ایک آدم منٹ میں ایک منٹ میں ہم اس کو سوتے کر لیں گے یہ تینوں چیزیں اچھے سے سوتے ہو چکی ہیں ان کو میں نکال دوں گی ان تینوں چیزوں کو میں ڈھنڈا کر کے اس کا ایک سمودھ سا پیس تیار کر لیں گے اسی کڑائی کے اندر دوبارہ سے ہم ڈال ڈالیں گے یہ میں نے سو گرام کے قریب آئل لیا ہے اور کشبو کے لئے اس میں دو عدد بڑی الاجی دو عدد چھوٹی الاجی ہم ڈالیں گے مسالوں میں اچھے چیز کشبو آ چکی ہے تو اب ایسا کریں گے 1 ٹیبل سپون بھار کے اس میں ڈالیں گے اور اس میں اچھے چیز ہم بھنائی کریں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے بس ندر کا پیس اچھے سے بھون چکا ہے اس کی کشبو آنے لگ گئی ہے تو اب اس میں ہم آدھا کلو کے قریب آدھا کلو بون لیس ٹکن ہے اس میں ہانڈی میں بون لیس ٹکن ہی جائے گی اور اس کی اچھے چیز بھنائی کریں گے جب تک اس کا کلو ہم ٹیا کلو بھنس جینا ہوں آپ کر necessary جو دیکھنے کے اس لیس ٹکن ہی کلو كان 알고 سکتا ہے اس میں بھنائی بھی ہو چکتیا ہے جب ہم ستے۔ یع해�abyrinths по گوی چیز بھنس کے کے دورانہ ہم ٹا کلو اس نے دیں بعد بھنائیに پھنس کے گوی چک sont قسمت مزالوں کو معلوم کریں ملحے کے قریب ملحے پاہدر سوکا دھنیا پاؤڈر کا استعمال کریں گے کورٹر ٹی سپون کے قریب ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے ہم نے بہت زیادہ مسالوں کا اس میں استعمال نہیں کیا ہم نے وہی نارمل سے مسالے ہیں اب ان کی اچھے سے ہم بنائی کریں گے ساکہ یہ دہیں اور جو بھی باقی نفیجیں ہمیں ڈالی ہیں ان سب کا پانی پیس پجا اور یہ آئل سوڑ دیں گے چھے دیکھیں چکن کی بنائی کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اس نے اچھا سا آئل سوڑ دیا اور اس کی بنائی بھی بہت اچھے سے ہو چکی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ 2 ٹی بل سپون کے قریب ہم اس میں پریم کا استعمال کریں گے جس سے یہ بہت ایک پریمی فلیور اور سموود ہو جائے گی ہماری ملائی ہانڈی تو یہ اس کو ڈال دیں اور اس کو اچھا سا ہم مکس کریں گے اگر ہماری دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے 1 ٹی بل سپون کے قریب کسوری میتھی کا لیں گے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ریسٹوانٹ والے آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کو ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے لوگ لیم پر ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں ملائی ہانڈی ہماری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں گرم گرم چکن ملائی ہانڈی ہماری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ہے اور اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تینک یو